ایک خبردار ایک لب کا بیٹا موٹھا دان نہیں دے گا جواب دے گا سہین جب دے پرشاد کا بیٹا اب اپنا ہوتی نہیں دے گا ہوتی دینا جانتا ہے اس لئے خبردار سجر مکاریو اگر تم نے جورت کی یاد رکھنا بہنجانوں کے نبی پرشادوں کے پسینے سے تم اتنا 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 برا سمودر کھرا ہوگا کہ ساتھ سمودر پار نگر آگے اور چوبیس میں ہی نگر آگے لالو پرشاد جادو جی کو جیل پھیجتا ہے وہی بیچار خطے بہادون کے گردن کی قیمت لگاتا ہے وہی بیچار چو سیکھر کے جیت کی قیمت دس کروڑ لگاتا ہے وہی بیچار بھائے لشمن جی کو نوکری سے بھگاتا ہے لشمن جادو کی نوکری کیوں ختم ہو جاتی ہے چونکہ وہ گریبوں کا آجاہ آواز بندے کا کوشش کیے جگناس میسو جی کو اسی ممکنمے میں پڑی کر دیا گیا دیل دے دیا گیا لالو جی کے اوپر آج بھی خبرہ لٹک رہا ہے ایک پون جیل میں ہی ہے سماعباد کے مہام ہوں گی ہوں گے رہتاس اور سماعباد کے مہام ہوں گے سماعباد کے مہام ہوں گے ماتا سامیتری بھائی بھولے جسے ماتی سوا کے اوجر میں پہ جہاں ایک طرف دکیانوسی اور نفردوانی بیچاروں سے دیش کو سماعب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے کیا کر رہے ہیں بیہار میں ہمیت بھومی کا نلہائی ہے تو آگے آنے والے چومیس کے پریبکن میں دیری اور رہکاس کا اتحاس کو یاد کیا جائے گا الرحمنہ بکٹا ہے بھاتا ہے ہمارا دیرکتا ہے بھائیہ بھائیہ ur پرد جائے ہمارتھ بھی بھائیہ ازھی پرد صل کیل روٹ پری apostل نیتا آپ لوگ بھائی بھولیں پریئے انوج اور دیش مالک جگانے والے پروفیسر لچمن بھائی بھولیں ہمارے بڑے بھائی آدھر نیہ بھدائی بھائی بھولیں پریئے انوج ستیس جانس جی بھولیں لوگ پریئے بھلایں ہمارے ہماری مہنہ لوگ پریئے منتری آمیتا جی بھولیں میں امید کرتا ہوں ان کے بھولنے کے بعد ہمارا یہ کچھ بچا اوچہ نہیں ہے اس لیے میں جو پرن کے بکتہ ہے ان کا ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ کو سیکھ لے کر جا رہے ہیں اس سیکھ سے ہمارے لوگ جگیں گے اور نشتی گروپ سے کیا سے پریورتن ہوگا مطرو حتی بہابن سنگی نے کیا پڑھا مندل کا راستہ مانسی بھولامی کا راستہ ہوتا ہے اور پھر اسکول کا راستہ پرناس کا راستہ دکھاتا ہے ہماری ماتا ہماری ماتا ساوٹلی بھائی بھولے جو اس دیش کی پرثم مہیرہ سکھتا ہے اس نے گئی ان کے بعد سریعند کاریوں نے گلے کی قیمت جیو کی قیمت لگا دی میں آپ کے ماتے ہم سے کہنا چاہتا سریعند کاریوں سے خبردار ایک کلوب کا بیٹا مجھا دان نہیں دے گا جواب دے گا سہین جب دیب پرشاد کا بیٹا اب اپنا ہوتی نہیں دے گا ہوتی لینا جانتا ہے اس لئے خبردار سریعند کاریوں اگر تم نے جورت کی یاد رکھنا پہنجانوں کے نبی پرشادلوں کے پسینے سے تم اتنا 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 کا سمودر کھرا ہوگا کہ ساتھ سمودر پار نظر آگے اور چوبیس میں ہی نظر آگے لچمنجی لچمنجی آپ نے اہوتی بھی آپ نے سیکریفائس کیا یاد رکھئے گا بیہار کی پریمتن گاری دھارتی دیش میں روشنی دینے کا کام کرتی ہے آپ بیہار میں آئے ہیں مجھے پتہ بشواس ہے ہمارے جو ایتھیاسک مہار پرکھوں کے مہار سنطان ہیں آپ کا اجت کرے گا کھنگوں میں بٹے ہوئے لوگ بیرادلیوں میں بٹے ہوئے لوگ باوہ سامن بیت پر سے سیکھ کر جائیں گے سکھت بنو سنگچت رہو سنگھرس کرو ہم سکھت بھی ہوئے مگر سنگچت نہیں ہو پائے تو سنگھرس کیسے کرو گے بھائی اس لیے آپ کے اہوتی سے آپ کے سیکریفائس سے ہمارے آلو بھائی نے کہا آلو بھائی نے کہا نب سو میں نب سو سکت ہے نب بھاگ ہمارا ہے آپ نب لوگوں جگو اس کی جوڑت ہے اگر آپ نہیں جگیں گے وہ کوری ہے وہ جادب ہے وہ دھنیا ہے وہ ننیا ہے وہ پٹیل ہے وہ قرمی ہے وہ سرما ہے وہ رہداز ہے وہ پاسوان ہے سریند کاریوں نے منووادیوں نے جاتیاں بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کا میل نہ ہوگا اور اس کا کھیل جالیے دے گا اس لیے اس نے کھیل کو اگر ختم کرنا ہے آپ کو سنگچت ہونا پڑے گا اس لیے گنویر میں بٹے ہوئے لوگوں اگر باوہ صاحب سنگچت ہونا پڑے گا اور جب آپ سنگچت ہو جائیں گے تو کوئی مائکالال سماجواد کا بہتنواد کا بانواقع نہیں کر سکتا ہم کیا کہیں آپ سے سب لوگ سب بات پہ دیئے میرے لئے کچھ ہے نہیں مگر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بات سماپ کروں گا اس سے پہلے جو آپ ابھی بھی ہزاروں لوگ ہیں ایک سبوت لے کے آیا کہ کھیل کہاں سے شروع ہوتا میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہمارے مہانپرخہ ایک لب کا موٹھا کٹا گیا یاد کریے گا ایک لب کا موٹھا جن نے کٹا اس کا سبوت یہ کتاب ہے کتاب لے کر اس لیے چلتا ہوں ملشمندی کتاب لے کر اس لیے چلتا ہوں کہ لوگوں کو بشواس ہو کہ ہمارے ساتھ پرپنچ کیا ہو رہا ہے پرپنچ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے پرپنچ کیا ہے پرپنچ کیا ہے اس سے پہلے میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسے میٹنگ میں یہ جو ہمارے دکتر پرنچ کے بھائر آکے جی آئے کوتو سنگھ یادب جی کو آپ نے سنا راج کسور یادب جی کو سنا سینوال جی کو سنا سانتی دیوی جی کو سنا سیما یادب جی کو سنا راکھی رابن جی تو کمال کر گئی محمد مکتود بھائے محمد نور شہاب رام لکھان سنگھ یادب کولیج کے پریہ آلو جناتر سنگھ یادب جی حیر رام سنگھ یادب جی بندے لاد سنگھ جی سنین سرما جی بھائیار آم بھارتی جی جننجیں بھارات جی پروپیسر نام چندر جی پروپیسر اونپرکاہ جی پروپیسر سری سری نیواز سنگھ جی ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں کتاب کے متعلق پھر آپ لوگ اپنے جگہ جائیں گے اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کو کون لکھا ہے دیکھئے اس کتاب کو لکھنے والے لوگ ہیں اے پی دورائی شہاب اس کا فوٹو ہے یہ پولیس دیپارٹمنٹ میں کرنا تک سرکار کے دیجی بن کر کے ریٹائر کیے اور آئی پیس تھے لازو پرسا جارہ کنی کو جو سری اندکاریوں نے پھسایا جارہ کھوٹالہ ماملے میں پولیس کے سائد سے جانچ کرنے والے یہ پرموک جانچ کرتا تھے پرموک جانچ کرتا کہ روپ میں انہوں نے جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کا چھپیش ماہ آدھیا ہے اس کے دو سا تیس دو سا تیس دو سا تیس دو سا پتیس بیج میں کیا لکھا ہے میں پر دیتا ہوں پھر دو چار ملٹ رفتی بات سماؤں کروں گا یہاں سے سنگیے گا لالو جانب جس نے چاہا گھوٹالہ جو بیبت سات سال سے چل رہا تھا نو سال سے چل رہا تھا اللہ اس ساتھ تیرانوے کے مدھ میں جب لالو جانب جی کو معلوم ہوا کسی نے کہا کہ دیو گھر میں یا بھارخن کے علاقے میں چاڑا گھوٹالہ ہوا ہے لالو جانب مخمتری کے روپ میں سویل دن بھر میں تین تین مار پھون کر کے اس پی کو چونکہ اس پی ساب لوگ ملے ہوئے تھے بھوٹالے والے ہو سی دین تین مار پھون کر کے مقدمہ کروایا پراتوادی بنے سوچک بنے لالو پرسان ہی چارہ گھوٹالہ کے معاملے کو بھیجلینس کو دیئے لالو جانب ہی چارہ گھوٹالہ معاملے میں جانس سی بی آئی کو دیئے اور جو سات سات سے پہلے سے نلک رہا تھا وہ چونکہ اوچی بھی آج بھی کے تھے نام آیا ہے ڈاکٹر جگنات مسل جی کا اب نہیں ہے نام نہیں رہنا چاہیے جب بچار آئے گا تو نام تو آئے گا نا جہاں ڈاکٹر جگنات مسل جی کو اسی مقدمے میں پڑی کر دیا گیا دیل دے دیا گیا لالو جی کے اوپر آج بھی خبرہ لٹک رہا ہے ایک پہنچ جیل میں ہی ہے اس کے بارے میں یہ کتاب میں کیا لکھے ہیں اے پی دوے صاحب سے میں پڑھ دیتا ہوں چارہ گھوٹالہ کے مکھ جانت ادھیکاری رہے اے پی دورائی نے اپنی آکھوں کتھا کیا دیل 26 کا ٹائٹل دیا ہے دس سی وی آئے بھرسے لالو پرسا جادل اس سیکشن کے پیش سنکھیاں دوسر 30 دوسر 31 32 میں لکھا ہے کہ سی وی آئے نے اپنے دورہ جائے ان چاس مکرموں میں سے ساتھ نے لالو پرسا جادل کو مجریب بنایا ہے وہنو نے لکھا ہے کہ لالو پرسا جادل اے ون کچھ آئی ایس کو پھسانے کا گمڈیر سریعن پھسانے کا گمڈیر سریعن کیا گیا ہے دیش کی میایت بیرس کا محشہ ہونا ٹھیک نہیں ہے انو نے لالو پرسا جادل کو بینا مجریب سی دھوئے ہی خود ہی انہیں پرادی ہو سید کر دیا دوسری ثابت ہونے اور لالو جادل کے دیل جانے سے محشب کو لے کر سیاست ہو ہو گئی ہے جہاں چاہدی کاری رہیت کی دورائی نے کتاب میں آگے لکھا ہے جہاں سے دنیے گا میں سمجھتا ہوں لالو پرسا جادل کا ہی رکشرا ہونا انہیں اپرادی برسید کرنے کی لئے کافی تھا سی بی آئی دوارا لالو کو اکترس کرنے کی یوجنا کو مرک روک دیا گیا کیونکہ لالو اس دیش کی ہجاروں بس پرانی سناتر اور جرہ بلکی دوستہ کو چنوٹی دے دیئے تھے لالو نے رام رتھ روک دیا تھا لالو نے آرکشن کے لئے پور جوڑ جوڑ لگا دیا تھا لالو نے مندل کمیشن کو تعلق کروانے کے لئے اپنی پوری تاکر چنوٹی دھوک دھوک ڈالی تھی لالو نے رام دیٹھ ملالی کو مندل کمیشن کے کیس کا وکیل حیرگر سپرین پورٹ میں سے لے کر لائے لگنے کا کاج کیا لالو جی نے بیہار مسکت سوچتوں کو جیوانتا دی دیمیت دمیت پیری بلو اب لالو کے قارن بولنے لگے یعنی لالو جادب کو سادیش کے طرف دیم میں فسایا گیا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے مطلب کیوں فسایا گیا کیونکہ لالو جادب نے آرکشن کے لئے جوڑ جوڑ لگا دیا تھا لالو نے رام نفروکا تھا تو لالو جادب دیر جائیں گے اس لئے کی سمجھوڑ دائیوار نفر ادواز بھاگو لشمن جادب کی نوپری کیوں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گریوں کا آجا عواج بندے کا کوشش کیے مانویت سدھانت اور عشانیت کے سدھانت کو لاؤک کرنے کے لئے دیش بڑھنا غلط جگانے کا کاملہ لشمن جادب نہیں کیے فتہ بہادون جی کے گردن کی جیم کی قیمت لگ گئی ہمارے جیم کی قیمت دس کروڑ لگ گئی آپ سمجھئے جن ویچاروں نے جن طاقتوں نے ایک لب ہمارے بہاں کو اٹھا ایک لب کا اٹھا کھاٹا جن ویچاروں نے بیہار کے لیلن سہی جن دیو پرساد جی کا قتل کیا جو بیچار وہی بیچار لالو پرساد جادب جی کو جیل بھیجتا ہے وہی بیچار فتہ بہادون کے گردن کی قیمت لگاتا ہے وہی بیچار چلسے خر کے جیت کی قیمت دس کروڑ لگاتا ہے وہی بیچار بھائی لشمن جی کو نوکنی سے بھگاتا ہے اس لیے آپ سبی سے کہنا چاہتا ہو کہ آپ دیکھئے تھا نہیں لوگوں نے کیا کیا ہم نوکنی بات رہے ہیں ایک صاحب کے اندر اندر بیہار لگ بھگ پانچ لاکھ لوگوں سے جیادہ لوگوں کو نوکنی دیا ہے مگر جن کو سادے سال دو دو کروڑ دینا تھا ابھی تک کم سے کم دس سال پورا ہونے والا ہے دیس کروڑ نوکنی ہوگی تو وہ کیا دیا رین بیل دیا دین بیل دیا سیل بیل دیا ہبائی اٹھا بیل دیا ہبائی جہاز بیل دیا لال کلا بیل دیا اسکول کو بیجنے کی تیاری گناہ سبیس میں ہی کر لیا سکسہ آپ کے پہنچ سے دور ہو جائے گی نئی سکسہ نیتی ایسی بنی ہے ہم لوگریاں دے رہے ہیں وہ گاؤں گاؤں میں اچھت پہنچا رہا ہے کیا اچھت آپ کے بیٹا کو چپناسی سے کلکٹر تک بنائے گا کیسکول آپ کے بیٹا کو کلم کتاب آپ کے بیٹا کو چپناسی سے کلکٹر تک بنائے گا کیا اچھت آپ کے بیٹا کو شپاہی سے اسپیٹر تک بنائے گا کلم کتاب اور اسکول ہی آپ کے بیٹا کو شپاہی سے اسپیٹر تک بنائے گا تو پڑھائی لکھائی کرنا ہے اگر یہ سندیش ہے اور پڑھائی لکھائی آدمی کے جیون کا پڑیوار کا سماز کا اور دیش راج کے اندھکار کو دور کر سکتا ہے اس لیے اس دنیا کے مہام جن تک مارٹن کی موکر نے کہا کہ سیاست جہاں دھارمی مسئلوں کو ساندھ کیا جاتا ہے سمجھو وہ دیش مہام ہوتا ہے اور سیاست جہاں دھارمی مسئلیں پیدا کرتے ہیں سمجھو اس کو غلط لوگ چلا رہے ہیں اس لیے ہی میری آنسون کے واسیو مہام پرکھوں کے مہند مہام سندان و حلت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اچھت دیشنے والوں سے بچیے مندی کے نام پر پیوشائی کرنے والوں سے بچیے اور اپنے بچوں کے ہاتھ پر کلم کتاب دینے کا سپنا پھڑا کریے بابا سامن بیرکر کا بابا سامنے کہا سکسہ سیندی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھارے گا ہمارے باپو بہجر نایت دادگے شاہب نے کہا کہ چاہے پھرنے کے لیے پھالی بیچنا پھرے تو بیچ لو مگر ہاتھ میں روتی کھانا پھرے تو کھاؤ مگر پھر ہو ضرور ہمارے سماجی نے کہ یو دھاند یا لالو پرساد یا کہا کہ پھر ہوگے نہیں تو سریعند کاریوں کے سریعند کو سمجھو گے نہیں سماجواب کی بنیاد ہرا کرنے والے کون کون لوگ تھے جن کو دیش کی چندہ تھی کون لوگ تھے انہیس کا چوتیش میں کانگریس باٹی گندر کانگریس سوسلیس بٹا پاٹی بنانے والے کون کون لوگ تھے آچان نرین دیو جی آچان جیوی گلتانی شاہا یوسف مہر علی شاہا ڈس مجھو گلتانی شاہا ڈس مجھو گلتانی شاہا ڈس مجھو گلتانی شاہا ملے گا ویسے امیدوار کو جہاکی جہاکی میں نہیں پٹیے گا ایک طرفہ اس کو بھوٹ دیجئے گا دو دو ساسن جائے گا اور انساسن آئے گا سمال بار آئے گا اور نفرات بھاگے گا سمسند دائبار بھاگے گا انہی سبدوں کے ساتھ ابھی آپ سبھی کا بھاگر کرتے ہیں جائے بھی جائے بھار